مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرحبا شہرا نورانی مرحبا جلتے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا جب اللہ اللہ نسدس میں چلا گیا اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تُو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سوا ملے گا فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسے گونج اٹھیں سبھی سلطان لو رحمت اللہ فرماتے ہیں بہتر ہزار اور سوا ملتا ہے اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو کہ یہ جو مسام ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ بہتر ہزار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر ہزار آوازیں یہاں سے بھی گونی پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا فرمایا کہ خودی کو کربلان اتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سرنہ لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنوع ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے پھر کسی شہر نے بھی کہہ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زہد و پارسہ دیکھتے رہے گے بھائی وہ زہد و پارسہ کیسے دیکھتے رہے گے اور گناہگار کیسے پہنچ گے جب زہد و پارسہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کی کتاب میں وہ نیکی درج ہو جاتی ہے لیکن اس نیکی کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے جو سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے یہاں علم باطن کام آتا ہے لیکن وہاں صرف زہد ہے علم باطن نہیں ہے پھر نیکی کری پھر وہ کتاب میں لکھی گئی اور تھوڑا سا تکبر دل میں آ گیا اتاکہ ایک دن ایسا ہوا کوئی کتاب نیکیوں سے بھر گئی ادھر وہ دل تکبر سے بھر گیا جب تکبر سے بھر گیا تو اس کے دوست بھی ہیں بخل ہے حسد ہے حرص ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے جب اس زائد کو نظر پڑی تو وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا فائلے تو فرشتوں کے کام ہیں اس نے دل کو دیکھا جب دل کو دیکھا تو وہ تکبر سے بڑھا ہوا بالکل سے آپ آیا اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں ادھر وہ گنہگار کیسے پہنچ گئے انہوں نے وہ عمل اکسیر اس میں ذات کا نسخہ حاصل کر لیا جب کوئی گنہگار گناہ کرتا ہے تو اس کی کتاب پر بھی گناہ لکھا گیا تو اس کے دل پہ بھی ایک دبا لگا دیا عطا کے کیا ہوا کہ اس کی کتاب بھی گناہوں سے بھر گی اور دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا اب اس نے وہ عمل اکسیر اللہ کا سیکھ لیا حدیث شریف ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اتھیار ہے دل کو صاف کرنے کے لئے ذکر اللہ ہے اس نے اللہ علیہ شروع کر دی جب اللہ علیہ کرنا شروع کر دی تو اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی اور ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نور سے اس کا دل صاف شفاق ہو گیا جب صاف شفاق ہو گیا وہ کتاب کو صحیح بھی کر سکا لیکن اپنے دل کو اس نے صاف کر لیا پھر رب نے کبھی اس کو بھی دیکھا جب اس کو دیکھا تو اس کے بھی دل کو دیکھا جب دل کو دیکھا تو اس پہ مربان ہو گیا جب اس پہ مربان ہو گیا تو وہ فائل لکھی کی لکھی رہ گئی اور جب کوئی شخص اللہ علیہ کرتا ہے اللہ تعالی بہت ہی گنی ہے اور اس کا دل بھی گنی ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ علیہ کرتا ہے اللہ تعالی بہت ہی سخی ہے اور وہ بھی سخی ہو جاتا ہے جب وہ سخی ہو جاتا ہے تو کسی ولی نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کو انہیں وہ کہنے لگا کنجوس آبد کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گاں کر دیتی ہے تو تیرا دشمن کون ہے سب سے بڑا تو شیطان کہنے لگا گنے گار سخی کہ وہ کس طرح کہ اس کی شخاوت اس کے گنوں کو جلا دیتی ہے اس طریقے سے گنے گار پہنچے در پاک پر زہد و پارسہ دیکھتے رہے گاں تو کسی لگا کسی لگا oreng تک rejection گفر